اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ ایک نئی اور خوبصورت صبح کے ساتھ صبح پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں رشنہ زمیر اور میں ساتھ موجود ہیں حافظ نجم و ساکھیب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے خواتین و حضرات پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ہماری جانب سے آج عالم اسلام میں جہاں جہاں پر بھی عیدالعظہ منائی جا رہی ہے آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارک باتیں اور کل پاکستان میں بھی اور پاکستان کے لیوہ اور بھی بہت سارے ممالک میں عیدالعظہ منائی جائے گی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اور عقیدت و احترام کے ساتھ اور آج بھی سعودی عرب میں عیدالعظہ بڑے ہی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں عیدالعظہ کی نماز کے اجتماعات کے لیے تین ہزار سے زائد مساجد اور عیدگاہیں مختص کی گئی ہیں جبکہ حجاج کرام رات مزدلفہ میں کھولے آسمان تلے گزارنے کے بعد آج بڑے شیطان کو کنکریہ ماریں گے اور پھر قربانی کے بعد بال منوا کر اپنا احرام اتاریں گے بہت بہت عید مبارک آپ سبی کو اور اللہ آپ سب کا حج قبول فرمائے بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ کل حج بھی پڑھا گیا اور حج کے ساتھ ساتھ بہت خوشی اس بات کی بھی تھی کہ پاکستان سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد آزمین حج وہاں پر موجود تھے تیس لاکھ سے زائد دنیا بھرک سے ایک سو ساٹھ سے زائد ممالک سے افراد وہاں پر موجود تھے اور یہ مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کیا جائے گا بڑے شیطان کو کنکریہ مارنے کا اور بہت اچھا لگتا ہے کہ اسی طریقے سے مذہبی جو شکھ روش کے ساتھ وقید ہو تو احترام کے ساتھ ہمارے جو ریچولز ہوتے ہیں ہمارے ایکویشنز ہوتے ہیں ان کو پرفارم کیا جاتا ہے اور اس بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی تعداد اب تک کی جو ہے وہ حج پرفارم کرنے گئی ہے بہت سارے ممالک سے بہت سارے مسلمان گئے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان سے جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہ بخیریت واپس آئیں عید وہاں پہ اچھے سے گزارے پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں آج کا دن بھی بہت بابرکت ہے اس دن پہ بہت ساری دعائیں کریں پاکستان کو اسپیشلی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ ہمارے ملک کو اس وقت بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے آج کا دن انجوائے کریں کل کا دن بھی آپ سب کے لیے بہت حبصورت ہوگا کیونکہ کل پاکستان اور دنیا کی دیگر ممالک میں بھی عید منائی جائے گی عید آرہی ہے اور عید کے ساتھ ساتھ کربانی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا سہودی عرب میں تو آج ہی شروع ہو گیا باکستان میں کل شروع ہو گے لیکن آپ کا پتہ کہ عید کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے کربانی کے جانور خریدنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اور 20 سے جو ہے و فیکٹرز ویٹنگ پہ ہوتی ہیں عید کی آمد آمد ہے اس موقع پر جانور کی کربانی کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے سلسلہ جب شروع ہو رہے تو اس کیلئے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نجم جو کہ ہے چھوریاں اور چاکو تیز کرنے کا طریقہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب چھوریاں اور چاکو تیز ہوگا تو افکورس گوشت جو ہے وہ اس طریقے سے کٹ جائے گا اور بڑی تکنیک سے ہوتی ہے گوشتی کٹنے کی وہ آپ کو وہ والی تکنیک آتی ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے اور باقی انگلیوں کے درمیان میں چھوری پھسا کے جو ہوتا جاتا ہے اور اکثر ہو بھی تو وہ ہاتھ سے سلپ کر جاتا ہے بار بار سلپ کر جاتا ہے اتنی چکنائی ہوتی ہے گوشت میں تازہ تازہ گوشت ہوتا ہے نا لیکن چھوریاں اور ٹوکے کہاں پر تیز ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اگر تیز نہیں کروایا تو کروا لیں مزید ریپورٹ میں جانی ہے خواجہ محمد قلیب کی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد قسائی کی تلاش عید قربان کا دوسرا اہم مشن خیال کیا جاتا ہے عید الازحہ کے روز ماہر قسائی کا میسر آ جانا کسی نعمت سے کم نہیں جس کو قسائی ملا وہ خوش نصیب اور جس کو نہ ملا اس کا عید کا دن قسائی کی تلاش میں گزر جاتا ہے عید قربان کے آتے ہی قسائیوں کی دکانوں پر بوکنگ کروانے والوں کا رش لگ گیا ہے ڈیمانڈ کے پیش نظر قسائیوں نے اپنے معافضے بھی موجودہ صورتحال کے مطابق مقرر کر دیئے ہیں جو قربانی کی سننا تینا وہ اس لحظے کسی کاریگر سے ہونی چاہیے سستہ اور نہ تجربے کار قسائی قربانی کا گوشت خراب کر سکتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے چھوریاں اور ٹوکے تیز کرنے کی کہانی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے اور اگلی ریپورٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ وزیراعظم پاکستان محمد شباز شریف کی جانے سے بہت بہت مبارک بات دی گئی ہے جو بھی لوگوں نے اس وقت حج کی سعادت حاصل کی ہے اہل ایمان کو ان کے جانے سے مبارک بات پیش کی گئی ہے اور یقینی طور پر یہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو تمام گھروں میں ایک خوشی کا سماہ ہوگا اور وزیراعظم نے بھی اسی خوشی کا اظہار کیا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ قربانی کے جانور خریدنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کسائی کی تلاش کا اور یہ بہت سائے لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے اکثر جو ہے وہ صبح تک کسائی نہیں مل رہا ہوتا صبح تک کی یہی کہانی میرے گھر میں اس وقت چل رہی ہے اور میرے گھر میں بھی اسی طرح کی کہانی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے نا وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ فیملیز میں بہت سارے لوگوں کے دادہ دادی نانا نانی حیات ہوتے ہیں اور وہاں پر بچے پہنچتے ہیں اور اپنے پھر بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی سویٹ طریقے سے اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں بڑے پرجوش ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا جانور آئے گی کہ میرے گھر میں بھی بچے ہیں تو میں آج کل دیکھ رہی ہوں بڑے پرجوش ہیں وہ اور ہر تھوڑی تھوڑی در بعد چیک کر گیا تھے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں بکرا کیا کر رہے ہیں بیل کیا کر رہے ہیں ان کی بڑی اچھی اسوسییشن ہوتی ہیں ان کے ساتھ بانڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ دیکھ کے بڑا کیوٹ لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر تھوڑا ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ لگنا چاہیے ہو جائے ہو جائے لیکن یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو بلوچستان کے دار الخلافہ کوئٹا سے ہمارے پاس رپورٹ تیار کیا زولیخہ خان میں شوقین بچوں کی کسی گلی محلے میں کمی نہیں جو قربانی کے جانور کے لاد اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ان کو کھلانا پلانا گھومانا اور بڑے پیار سے سجانا سائن کا مشغلہ بن جاتا ہے ہم بہت خوش ہے وہ بھی ہم سے خوش ہے مگر دو دن بعد جب یہ زبا ہو جائیں گے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا قربانی کے بکرے لے کر آئے مجھے بہت خوشی ہے انہوں نے بکرے لیے عید کی لیے لیے ایک دو دن بعد یہ قربان ہو جائیں گے گھر میں بکرا آتی ہی بچے اپنی بھوک پیاس سب بھول جاتی ہیں کون ہے جو انہیں کچھ سنجھا سکے کہ بکرہ چند دن کا مہمان ہے اور اسے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے قربانی کی جانوروں سے بے پناہ محبت اور پھر جدائی ان بچوں کو افسودہ کر دیتی ہے قربانی کی جانوروں سے محبت اور اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کی ڈیشز کا انتظار بھی ہوتا ہے لیکن آپ جس ڈیشز کے بارے میں بات آنے والی ہوں وہ بڑی ہی منفرد ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ ایسی کون سی ڈیشز ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں لیکن یقیناً بہت سائے لوگوں کو نہیں بتاؤ گا اور جب میں بتاؤں گی بھی تو وہ بہت حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی ڈیشز ہے اور یہ کس طرح سے بنتی ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے تو بتاؤں کہ دنیا کی سخت ترین ڈیشز کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایسی ڈیشز ہے جو کہ پتھروں سے بنتی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ پتھروں سے کیسے بنتی ہے جی تو چین کی جو ڈیش ہے وہ پتھروں سے بنائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز کافی وائرل بھی ہو رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مسالے دار ذائقے سے بھرپور پتھروں کی یہ ڈیش چکن کڑائی کی طرح لگتی ہے لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ چکن کی جگہ اس میں پتھر شامل ہوتے ہیں جس سے آپ محض چوس سکتے ہیں کیونکہ وہ مسالے ان کے اوپر جو ایڈ کیے جاتے ہیں آپ پھر اس کے بعد پتھر واپس نکالیں اور پھینکتے ہیں تو آپ نے صرف مسالوں کا اور وہ جو سوپ بغیر اس کا ذائقہ تیسٹ اگر آپ لوگ گوشت کھا کھا کے جب بور ہو جائیں تو یہ چکن کی جگہ آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں پتھروں والی ڈیش اور سب کو کرنی جائیے اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک دفع پتھروں والی ڈیش تاکہ پتہ لگے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور چین کے ہو بھی سوبہ ایک ہے وہاں سے یہ ڈیش ڈرائیو ہوئی ہے اور پھر آن ورڈ چلتی چلی جا رہی ہے لیکن ابھی تک چین سے باہر نہیں نکلی لیکن میں آپ کو خبر بتانے کا مقصد دیئی ہے کہ آپ لوگ ٹرائے کریں آپ چین سے باہر پاکستان میں بھی نکل آئے گی اکثر جنوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے سبزی لانی پڑے گی گوشت لانا پڑے گا میرے خال سے اب وہ ٹرائے کر لیں گے اب ایک کمپیٹیشن کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے اور کمپیٹیشن ہو رہا ہے کہ زنانہ سینڈل پہن کر دوڑنے کا مقابلہ اب یہ ایک ایسا مقابلہ ہے کہ میں تصور کر رہا ہوں کہ اس شخص نے یہ کیسے مقابلہ کھیلا اور پھر اس میں وہ جیت بھی گئے تو اس کا سہرہ جی ہسپانوی ایک شخص ہے جن کو جاتا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ چونتیس سالہ ان کی عمر ہے اور کرسٹیان رابرٹولو ان کا نام ہے اور انہوں نے عجیب و غریب ریکارڈ بنانے کے طرف یہ بڑے تھے اور ریکارڈ انہوں نے قائم کر لیا تقریباً دو اشارہ سات چھ انچ کی ہیل کے سینڈل پہن کر دوڑنے کا نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا کتنی سپیڈ سے دوڑیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی اونچی ہیل میں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے جبکہ کرسٹیان نے صرف بارہ اشارہ آٹھ دو سیکنڈ میں ایک سو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا ہے اور ایک سو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا دور بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو دوڑ کے اور ہیل میں it's impossible اکثر خواتین کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہیل کو کیری کرنا اس میں چلنا پھرنا پاؤں اٹھ جاتے ہیں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن سٹل یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ بھی ہے and of course ایک ڈیفرنٹ چیز بھی ہے اگلی خبر جو میں آپ کو دیتی چلوں اکثر نجم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں تو آپ کا دل کتاب کسی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں ڈسکرشن کریں آپ کو آپ اس کو بتائیں کہ کیا پرابلم چلی ہے لیکن یہاں پہ جو خبر ہے وہ چین سے اور بڑی منفرد ہے وہ یہ ہے کہ چینی خاتون ہے وہ جب ڈپریس ہوئی انہیں لگا کہ ان کا بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے بڑے انجائیٹی سے وہ گزری تھی تو وہ اپنے ایک جنگل میں گئیں اور انہوں نے ایک درخت کو گلے لگا لیا چین میں درختوں کو گلے لگانے والی خاتون کی جو پکچرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور ان کے مطابق ایسا کرنے سے طبی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں شنگھائی کی رہائشی خاتون کیا ہی شجائی نے بتایا ہے کہ اس سال اپریل میں شام کے وقت اپنے شہر کے ساتھ باہر چہل قدمی کر رہی تھی تو اس وقت وہ کچھ تناؤں میں تھی دپریشن میں تھی اور ان کی کان مسلسل بج رہے تھے تو اچانک وہ درخت کے پاس گئیں اور اس سے لپٹ گئیں اور کافی دیر اس کے ساتھ کھڑی رہی اور کام کی زیادتی کی وجہ سے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ دپریشن میں ہیں تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا اور اب وہ کہتی ہیں کہ اب انہوں نے اس کو ایک اپنی عادت بنا دیا اور باری باری ہر درخت کو جاتی ہیں حق کرتی ہیں یہ درختوں کو جتنی مرضی باتیں سنا لیں انہوں نے آگے سے جواب تو دینا نہیں ہے ان پر چیخیں چلائیں بحث کریں کچھ بھی کریں تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو باتیں سناتے رہیں جس کو آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ یہ لیونگ تھینگ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جواب نہ دے تو دل کو سکون مل جاتے ہیں اور ایسا رکھتا ہے کہ آپ ہی سبقت حاصل کر رہے ہیں تو یہ ڈپریشن دور کرنے کے ایک طریقہ ہم نے آپ کو بتایا خواتین وزارت اگلی خبر بھی انٹریسٹنگ ہے اور میں اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے جان تک اندازہ تھا کہ فیفا کپ تقریباً چار سال پانچ سال بعد آتا ہے لیکن اس دفعہ فیفا کپ دوبارہ سے اگلے سال جلدی آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے کیا سعودی عرب نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ دوبارہ سے ہونے پر فیفا کی فیڈریشن مجبور ہو گئی ہے خبر یہ ہے کہ دوہزار تیس میں دسمبر میں فیفا ورلڈ کپ دوبارہ ہونے جا رہا ہے اور اس دفعہ اس کی مذبانی کر رہا ہے سعودی عرب کطر کے دیکھا دیکھی سعودی عرب نے بولا کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں آخر کار ہم بھی جو ہے وہ کسی سے کب نہیں ہے اور اسی لیے سعودی عرب کا ویجن ٹونٹی تھرٹی جو چل رہا ہے اور محمد بن سلمان جس طریقے سے ایکٹیو نظر آتے ہیں سپورٹس میں انٹرٹینمنٹ میں انفرسٹرکچر میں تعلیم میں ہیلتھ میں اسی طریقے سے انہوں نے سپورٹس کو فوٹبال کو فروغ دینے کے لیے فیفا ورلڈ کپ اپنے ملک میں کرانے کا فیصلہ کیا اور ایسے ایف ایف نے فروری میں اعلان کیا تھا کہ فوٹبال کے عالمی مقابلے سعودی عرب میں منقفت کیے جائیں گے اور فیفا کے وفت کے دورے میں حکام نے تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد جدہ کو ٹورنمنٹ کا حتمی مقام جو ہے وہ تیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس دفعہ بڑے دھوم دھام سے اور قطر کا مقابلہ کرتے ہوئے سعودی عرب بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ حصہ لے گا فیفا ورلڈ کپ کو کربان میں تو تمام وہ لوگ جو فوٹبال کے فین ہیں فیفا کے فین ہیں میسی کے ہیں رونالڈوں کے ہیں بھی فین ہیں وہ پہنچتے جائیں سعودی عرب دسمبر میں اور جا کے انجوائی کریں فیفا ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی تھری انشاءاللہ اگلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شامل کرنے والی وہ میرے خیال سے ہمارا ایک بڑا جنرل پرابلم بھی ہے یہاں کا پرابلم بھی ہے لیکن نیوزی لینڈ میں جی ایک مشن شروع کیا گیا ہے چوہوں کو مارنے کا انہیں ایک مشترکان طور پر مشن شروع کیا پورے ملک میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عرصے تک دوہزار پچاس تک جو ہے وہ پورے ملک میں چوہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا نیوزی لینڈ میں چوہا مار مشن شروع کیا گیا ہے نیوزی لینڈ کے جنگلات میں نایاب نسل کے پرندوں کے لیے خطرہ بننے والے چوہوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے جی اور جس کے لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوہزار پچاس تک تمام چوہوں کو ختم کر دیا جائے گا انٹرنیٹ پر ویڈیو کی سب سے بڑی ویب سائٹ کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے بلکل وہ بھی ہم آگے جو ہے وہ مزید شامل کریں گے لیکن اس وقت یہ مشن شروع ہو جو گیا اور یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ چوہوں کو مارنے کا مشن اس ویسے ہے کہ نایاب پرندوں کو وہ کھا جاتے ہیں اور نایاب پرندوں کو وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے اچھا اگلی خبر کی طرف ہم رکھ بڑھتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ویڈیو کی سب سے بڑی ویب سائٹ یوٹیوب اور یوٹیوب نے ویڈیو بنانے والوں کو پرکشش تھم نیل میں انتخاب کی مدد سے سہولت فرہم کر دی ہے اور فرض کیجئے کہ آپ نے اپنی ویڈیو اور ویلوگ یا پاڈکاسٹ وغیرہ کسی پہ بھی ایک سے زائد تھم نیل بنائے ہیں تو سٹوڈیو اپنے وسی تجربے کی بنیاد پر اسی فیصد کے لحاظ سے نمبر دے گا اور پھر یوں آپ بہترین تھم نیل یا ٹائٹل کا انتخاب کر سکیں گے اگر آپ کے پاس تین چار تھم نیل ہیں اور آپ کنفیوز ہیں کہ آپ نے کون سا پلیس کرنا ہے تو آپ اس میں ڈالیں گے یوٹیوب کے اس فیچر میں اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سا آپ کے اگزیکلی تین کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آپ اس کو لگا کے اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں یہ بڑا ہیلپفل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر جب آپ لوگوں سے مشروع لیتے ہیں تو آپ اس میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا لیکن یوٹیوب اگر خود آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں بڑے اچھی وہ غریب قسم کے بڑے سینئر لوگ ہیں جن کو اس وقت یوٹیوب پہ اپنا جو ہے نا وہ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا کیا کس کس قسم کے صرف تھم نیل کے اگر بات کرے نہ تو اتنے عجیب و غریب کے دنیا جیسے ختم ہونے والی ہے انکریب ایسا بھی ہوگا کہ ایک تھم نیل آئے گا کہ نجمس ساکب کے گھر کی تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں پورے گھر کا وزیٹ کراتے ہیں یا ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے یہ سیلیبریٹیز کے ساتھ یوجولی ہوتا ہے بہت سارے جو ہمارے نام ورنام ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد حال ہو جائے گا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ کتنی ساری پرابلمز کر دیتی ہے اور کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر دیتی ہیں ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی کہ ایک شخص نے کیا کیا جی کہ لائب کا فریزر جو ہے وہ بند کر دیا غلطی سے علام بجنے کی وجہ سے انہوں نے لائب کا فریزر بند کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کہیں سالوں کے جو ہیں وہ کہیں دہائیوں پر مشتمل جو ریسرچ تھی وہ ضائع ہوگی اکٹھے کیے ورنمونے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ تباہ ہوگے جب صفائی کرنے والا علام بجا اور لائب فریزر کو بند کر دیا گیا جسے ریسرچ کی غلط سے اکٹھے کیے گئے نمونے خراب ہوگئے ایک ملین ڈالر کے حرجانہ کیس میں الزام لگایا گیا ہے کہ کلینر نے ایک پریشان کون ہیپ کو روکنے کیلئے لائب فریزر کو بند کر دیا جس کے نتیجے میں بیس سال سے زائد کہ اکٹھے کیے گئے جو تحقیقی مواد تھا وہ سارا زائع ہو گیا اور عدالتی دستاویزات کے مطابق اور کیمیائی حیاتیات کے مطابق اس کی حیثیت سے اکٹھی کی گئی اور یہ بہت ضروری بھی ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ملین ڈالر اس کا حرجانہ کیا جا رہا ہے کیونکہ عرصے پر مشتمل ریسرچ تھی جس کے نمونے زائیں کر دی گئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے ایک اور خبر ہے اور وہ خبر ہے پاکستان سے ریلیٹڈ سپیشل اولیمپکس چل رہی تھی سولویں گیمز برلین جو شہر ہے جرمنی کا وہاں پر اور وہاں سے پاکستانی دستہ اپنے وطن واپس پہنچ گیا ہے کچھ فتوحات ملیں اور کچھ میں ہم لوگ ہارے لیکن کھلاری کراچی لاہور اور اسلامواد پہنچ رہے ہیں ائرپورٹس پر اور وہاں سے وہ اپنے آبائی علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور تفصیلات کے مطابق سپیشل اولیمپکس سے اہددار اور کھلاریوں کے رشتدار اور مدہوں نے ہیروز کو خوش شامدید کہا ہے اور برلین سپیشل اولیمپکس میں پاکستانی اثلیٹس نے گیارہ کھیلوں میں حصہ لیا تھے جس میں پاکستان کو دس میں گولڈ میڈل حاصل ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ چاندی اور کانسی کے تمغے بھی شامل ہیں سو یہ تھی ہمارے پاس آج تک کی نیوز کی خبریں اور مزید بڑھیں گے اپنے پروگرام کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک بریک ہم لوگوں نے شامل کرنا بریک سے واپس آئیں گے ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سے چھوٹے سے مہمان موجود ہیں جو کہ پڑھائی کے ساتھ سپورٹس میں بھی اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور وہ کیا سپورٹس ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس پر ایک کے بعد کہیں مات جائیں صبح پاکستان کے ساتھ رہیں اس رنگا رنگ مہ فلم میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں مزید چار چاند لگائیں گے سجاد علی دوالن آلے مزید چار چاند لگائیں گے مزید چار چاند لگائیں گے مہمانوں ہمیں پریشان بھی کر دیں گے کہ اتنا زبردست بیڈمنٹن جو ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں لیکن ان کا تعروف کروائیں گے جی بالکل اور سیونتھ کلاس کے سٹوڈنٹ ہے اسلامباد کے ایک نیجی سکول سے ان کا تعلق ہے بیڈمنٹن نے انہوں نے کب کھیلنا شروع کیا وہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بارہ سالہ مرزا احمد حفیظ اسلام علیکم احمد کیسے ہیں آپ ٹھیک تینکیو سو مچ فور کمین اور کیسے ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہیں جی سب ٹھیک ہے وانڈرفول تو احمد کب آپ نے کھیلنا شروع کیا بیڈمنٹن جے 3-4 years ہو گئے ہیں 3-4 years اور کیوں شروع کیا بس وہ بابا بھی کھیلتے تھے پہلے بس ان کو دیکھ دیکھ دیکھا شوق ہوا پھر میں بھی سٹارٹ ہو گئے کھیلنا ہوں پہلے جاتا رہا تھا ان کے ساتھ چھوٹا سجب ٹھیک ہے اس کے بعد تو کیا چیز اٹریک کی بیڈمنٹن میں اٹریک بس اچھی گیم تھی کافی یونیک تھی یونیک تھی اور بچوں کو تو بڑا کرکٹ کا شوق بھی ہوتا ہے فوٹبال کا بھی ہوتا ہے اور آپ جس سکول کو منشن کرو وہاں پر فوٹبال کا اور باسکٹبال کا اچھا خاصا بچوں کو شوق ہے تو پھر وہ باسکٹبال فوٹبال چھوڑی جب یا وہ بھی کھیلتے ہو ساری گیمز کھیلتا فوٹبال بھی کرکٹ بھی لیکن جو فوکس کیا میں نے تب پیشن جو ہے وہ بیڈمنٹن کے اوپر ہے فوٹبال سٹریٹ میں نیبرز کے ساتھ کھیل لیتا ہوں کبھی کبھا اوکے اور کلاس میں کوئی کھیلتا ہے آپ کے بیڈمنٹن کلاس میں نہیں زیادہ کسی کو آپ نے اٹریک کیا کہ بیڈمنٹن دیکھو احمد کھیل رہا ہے تو ہم بھی کھیلیں گے کلاس میں ہیں میرے 2-3 فینس وہ کہتے کہ آپ بہت سا کھیلتے ہیں احمد صرف بابا کے ساتھ ہی کھیلتے ہو یا گھر میں کوئی اور بہن بھائی بھی ہے جو آپ کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں ٹھیک سیشتر ہیں ان کو بس زیادہ کھیلنے آتی میں تھوڑی بہتاتی ہوں ان کے ساتھ کھیل لیتا ہوں تو ان کو ٹرین کرتے ہو ساتھ ساتھ بتاتے ہو کہ اسے کھیلنے ہیں یہ ٹرکس ہیں ساتھ ساتھ ٹرین کرتے ہیں احمد ہمیں بھی کچھ دو تین ٹرکس بتاؤ جو بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بڑی یوسفل ہوں جس سے آپ کو سیکھنا بھی چھو ہوا سان ہو جائے پہلے تو آپ کو سٹیمنا ہونا چاہیے سٹیمنا کر نہیں ہوگا فٹنس نہیں ہوگی تو آپ کھیلنے نہیں پاؤ گے صحیح بہتا ہے اور جو ٹیکنیک ہونے چاہیے انسان کے بعد سمپل اگر وہ کھیلتے رائے گا تو جیت نہیں پائے گا ٹیکنیک ہوگی اس کے پاس سکر سٹیمنا اچھا ہوگا تو وہ رام سے جیتے گا تو سٹیمنا کے لیے آپ کیا کیا وہ ایکسرسائز کرتے ہو سٹیمنا کے لیے کبھی ہم سلے جاتے ہیں اسلامباد آم ہائک پہ ہائکیں پہ سلے جاتے ہیں اس کے لیے رننگ بغیرہ کرتا ہوں رننگ کرتے ہو سکرپنگ کر لیتا ہوں سکرپنگ کرتے ہو اس کے لیے cow's test اور اس کے لیے ٹکنیکس جو ہیں وہ بابا آپ کو سکھاتے ہیں آپ کو کوئی وی اور کوچ ہے کوچ کو نے آپ کا کوچ سر رایس ہے ہماری وہ اب نہیں کرتے پہنچے تو اب آپ خود ہی اپنے اون پر سیکھ رہے ہو خود ہی بس بابا کے ساتھ کھیلیتا ہوں یا کسی اور کے ساتھ کھیلیتا ہوں زیادہ کمپیٹیشن میں کس سے مزا آتا ہے بابا کے ساتھ آتا ہے مزا ہے کسی فرنڈ کے ساتھ کھیلنے میں آتا ہے وہ بابا کے فرنڈ کے ہیں ایک بیٹا ہے وہ اچھا کھیلتا ہے وہ نیشنل پلیر بھی رائے اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں سنگل سے دبل تو آپ ایسے سنگل کے پلیر اور دبل کے سنگل کے زیادہ سنگل زیادہ تر کھیلتے ہو آپ اور دبل بھی کھیلا ہوا ہے دبل زیادہ نہیں کھیل لیتا ہوں سنگل زیادہ سے ہی ہو ساتھ ساتھ ستڈی بھی سیونتھ کلاس وہ بھی اب آگے آپ نے اپنے او لیول شروع کرنا ہوگا تو اس کی بھی تیاری چل رہی ہوگی سیونتھ کلاس کی ویسے بھی سٹڈی سو رہی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ بید مینٹن میں تو مشکل نہیں ہوتا نہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا مطلب اس کو ساس ساس لے کے جانا دونوں کو ایک شردول بیانا تایم تیبل ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے مطلب میں تیوشن بھی جاتا ہوں اب سکول بھی جاتا ہوں پھر سپورٹ کمپلیکس بھی جاتا ہوں ایک تایم تیبل ہوگا تو سب کچھ ہو جاتا ہے ایمت کوئی تایم تیبل بنایا ہے آپ نے جس میں ہر چیز کیلئے تایم مینشن کیا اوریں سپسیفیکلی کہ میں اتنی دیر تیوشن جاؤں گا اتنی دیر بیڈ مینٹن کھلوں گا اتنی دیر آپ نے باقی اپنی ائٹیوٹیز کروں گا جی میں تیبل بنائے ہی ہر سکول سے پھر تیوشن تیوشن سے گھر پھر سپورٹ کمپلیکس بھی جاتا ہے وہاں سے واپس فرس ہی ہوتا رہتا ہے ایمت اس کے علاوه کوئی ہوگی ہے آپ نے بیڈ مینٹن کھلے کے علاوه جیسے بکریٹنگ ہو گئی ہے کوئی اور سپورٹس کلنا گن شوٹنگ، سویمنگ ہو گئی اور کرکٹ، فوٹبال اور بہت سے گیمز ہے سویمنگ آپ کو اچھی لگتی ہے اور سویمنگ میں بھی آپ پروپر سویمر ہیں نورمال زیادہ نہیں آتا ابھی start کی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی دائیو وغیرہ کی طرف سین نہیں گیا ٹھیک ہے لیکن سویمنگ سویمنگ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے سویمنگ بیسے بھی سٹیمنا کے لئے بھی بہت اچھی گیم ہیں ویسے بھی بہت انجھایا سب سے زیادہ سویمنگ میں ہمیں پتہ نہیں لگتا اب آپ کےجویروں سویمنگ میں ہو رہی ہوتی ہے تو کون سے آپ کے فیورٹ پلیئر ہے پاکستان سے انٹرنیشنل بہت سچی لئے انٹرنیشنل لیکن جو سٹائل جس کا اچھا ہے وہ الیکسن ہے لیکن جو آر آل گیم جس کے اچھی ہے سٹائل اچھا ہے وہ شخص ہے لیکن اب تو ریٹائر ہو گیا ہے وہ اچھا 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 تو اب آگے کیا آپ کے فیچر پلان ہے کتنے نیشنل کمپیٹیشن ابھی تک آپ نے کھیلے ہیں نیشنل میں ٹو ٹائم کھیل چکا ہوں ایک میں میں پری کورٹ تک ایک سمی فانل تک ایک سمی فانل تک ٹھیک ہے تو نیشنل گیمز کے مو مقابلہ کوئی تف کمپیٹیشن بھی ہوا اندر ففٹین ہوتا جاتا ہے نیشنل تو وہ بڑے بچے بھی آ جاتے ہیں فورٹین ایرس کے تھرٹین ایرس کے تو ان کی جو فٹنس ہوتی ہے وہ ان کی ساب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت آپ ہو گئے ٹین کے پھر وہ ہرا رہتے ہیں احمد آپ نے اندر ٹو بیڈمنٹن چیمپینشپ بھی جیتی ہے جی ایک دفعہ جیتی ہے وہ فیز کیسا تھا اور اس کیلئے کتنی پریکٹس تھی اس کیلئے رئیس کو بتایا تھا وہ کافی زیادہ ٹریننگ کرواتے تھے دیلی بیسیس پہ وہ ٹف ٹریننگ ٹو آرس کی ہوتی تھی میں بس پھر سٹیمنا کو ہی فوکس کرتا تھا اور کیا پہلے سے ہی ریڈی تھے کہ میں گولڈ نیڈل جیت کی ہی لاؤں گا یا یہ پریکٹس سے اور وہاں جا کے بتا چلا کہ ہاں یہ سڈن ہو گیا نہیں پہلے سے میں نے سوچا بتا کہ کر سکتا ہوں میں زیادہ ٹف پچے نہیں تھے پھر میں نے سٹارٹ کیا کھیلنا زیادہ ٹف پچے نہیں تھے پہلے سے سوچا بتا کہ میں جیت سکتا ہوں پھر جیسے میچ ہوا پھر جیت کیا بس تو کھانے میں کوئی پرہیز کرتے ہو جس طرح آپ پلیئرز کرتے ہیں ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہیں اپنی ڈائیٹ بہت ضروری ہے تو آپ کرتے ہو اپنی ڈائیٹ کا اس کے لئے کیا کیا کرتے ہو اس کے لئے بریک فاسٹ وغیرہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے اگ میں پروٹین وغیرہ ہوتی ہیں اگ لینا چاہیے اور جنگ فوڈ جنگ فوڈ تو کھانے کبھی چیٹ ڈے ہوتا ہے کبھی چیٹ ڈے ہوتا ہے چیٹ ڈے کھانے کا جس دن آپ جو ہے کہیں پر تھوڑا سا سنیکی پیکی ہو کے کچھ کھا لو جب گیم نہیں چل رہی ہوتی جب ہولی ڈے ہوتی ہیں پھر اس میں کھا لیتا ہوں تو باقی اور کیا آپ کو پسند ہے ویسے کھانے میں کھانے میں بیریانی ہوگی چائنیز بہت سے فرائی ڈاس منچورین اور سارا چائنیز فوڈ ہی پسند ہے سارا چائنیز بھی ایمت کھومنا پھرنا پسند ہے آپ کو جی ہم امریکہ بھی گئے ہیں ایک زفار یوکی بھی بہت سی زکاں بھی گئے ہیں اچھا لگتا ہے کافی نیچر ایلیس میں جائیں پھوڑا بہت پاکستان میں کون سی جگہ آپ کو بہت خوبصورت لگی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ویورز کو بھی بتانی چاہیے کہ یہ سیاحت کیلئے اچھی جگہ ہے پاکستان میں کشمیر بہت چی جگہ ہم گئی تھے وہاں پہ بہت اچھی چیزیں چیزیں ریورز وغیرہ ہیں وہاں پہ بوٹنگ بھی کی تھی ہم نے مطلب بہت فریش ایر وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہے پولیشن بلکل نہیں ہوتی بلکل نیچر ایلیہ ہوتے وہاں پہ احمد کو اپنے ایڈوینچر بتائیں جو کہ بڑا انٹرسٹنگ اور آپ کو بڑا مزا آیا ایڈوینچر کرتے ہوئے کہ یہ بہت اچھا گزرا ایڈوینچر ہمارا امریکہ میں ڈیسنی بڑھ تھا وہاں پہ اولینڈو میں وہاں پہ بہت مزا کیا تھا وہاں پہ رائز وغیرہ تھی اور بہت سی جگہ گھومے وہاں پہ ایڈوینچر بھی بہت کیا ہے مزا کیا ہے مزا کیا ہے اگر دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا پڑھائی کو بھی اور بہمینٹن کو بھی لیکن اگر میرے بہمینٹن کو دکھ جائے تو پہلے تو میرا ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا اور پھر سیکنڈ ایم ہے کہ انٹرنیشن لیول پر بیلل چیمپن بنوں گا اور پڑھائی میں اگر میرے اچھے ہوئے تو اس میں بھی میں پروگرامر ٹائپ بن جاؤں گا تو مزا آپ نے آئی ٹی کی طرف جانے اور آئی ٹی کی طرف جانے کا کیوں آپ کو پسند ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کمپیوٹر ہوتا تھوڑا آئی ٹی نا ٹھیک ہے تو آگے کیا اے آئی پڑھنا ہے آٹویشن انٹیلیجنس اوکی نائس وونڈرفول اور سپورٹس کے لیے وہ ابھی آپ جو نئی بچے آنا چاہتے ہیں آپ کی سپورٹس میں تو آپ ان کو گائیڈ کرو کہ وہ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں وہ کن کن ایکٹیوٹیز پر فوکس کریں اور پھر اس کے بعد وہ کہاں پر جائیں بیڈ منٹن کو جوائن کرنے کے لیے پہلے تو جو ہے فٹنس سب سے اچھی ہونے چاہیے اگر اس کی فٹنس ہی نہیں ہوگی وہ کھیل ہی نہیں پائے گا پھر اس ٹیمنا کو دیکھیں اور کس ایج سے منیم بچے جوائن کر سکتے ہیں ایج جو ایج نائن ایج سے بچے سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایج سے اتنے چھوٹے بچے بہت سے سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بہت سے کلب ہیں لیاکت باگ اگر انہیں تھوڑا سا ٹریننگ اچھی لے دی ہیں تو ملیشیا پر چلے جائیں یہاں پہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی مطلب یہاں پہ جو ہے گورنمنٹ صحیح پین نہیں کرتی کوچس بھی نہیں دیتی کوچس ہمیں خود پی کرنا پڑتا ہے کوچس کو لیکن جو ملیشیا ہوگیا وہاں پہ کوچس پروائیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیتے ہیں کہ پہ پہنی کرنا پڑتا یہاں پہ کوچس بھی بہت کام ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کلب سے کھیلتے کھیلتے انڈویجوال طور پر انہوں نے اپنے فٹنس اچھی رکھنی ہے اچھا ریکٹس کا بھی بڑا یوز ہوتا ہے اور ریکٹس کچھ ہیوی ہوتے ہیں کچھ لائٹ ہوتے ہیں تو ہیوی ریکٹ کس لیے بیڈ مینٹن میں یوز ہوتا ہے اور لائٹ ریکٹ کس لیے جو ہیوی ریکٹ ہوتا ہے زیادہ کچھ انہوں نے یونیکس کا زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک لائٹ ریکٹس سے زیادہ mat%%%%%%%%%berg ایک having ریکٹ ہوتا ہے وہ اس میں چھوڑے بڑے کھیل لیتے ہیں اچھا اچھا جہاں صحیح ہوتا ہے وہ لیکن تو سائز ریکٹ ک tremendous gesehen بچوں کے لیے juga kildbal کے لیے وہ بڑوں کے لیے ابکتالب اگل وہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے چھوڑBra con جانکی بن جاوتا ہے اور بڑوں کے لئے وہ تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا ہے تو ٹیکنیکس کی جو آپ بات کر رہے تھے تو بیڈمنٹن میں پورے پاکستان کو ایک ہی ٹیکنیک بتا ہے and that is سپلیش مارنا ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے سمیش مارنا مطلب ایسے اگر آئے اوپر اس کو زور سے ہٹ کرنا پڑتا ہے تو اس ہٹ کی ٹیکنیک میں آپ کے یہ elbow use ہوتی ہے یا آپ کی wrist use ہوتی ہے آپ کی elbow بھی use ہوتی ہے wrist بھی use ہوتی ہے ایسے اگر ایسے کر کے مارتے تو یہ elbow بھی نہیں چاہتی ہے اور wrist بھی ایسے کر کے تو زیادہ زور سے اگر لگ جائے تو یہ problem ہی ہوتی ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ بہت نہیں گیا نہیں وہ اس کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے straight کر دی ہیں اگر آپ ایسے لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تھوڑا ہوتا ہے اگر straight لے کے آئیں گے نہ ایسے کر کے اور پھر تو اس طرح تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کے وہ جو ہوتے ہیں درمیان میں لگا ہوتا ہے نیٹ نیٹ جو ہے وہ بھی اس کی بھی ہائٹ کام ہوتی ہوگی نا نہیں ایک ہی نیٹ ہوتا ہے جو جسے سارے کھیلتے ہیں بڑوں کے لئے ایک بھی اور چھوڑوں کے لئے بھی ہوتا ہے تو اس میں کیسے جو ہے smash آپ کر لیتے ہو جمپ کر کے جمپ ہوتی اس میں اور ساتھ تھوڑا سا اوپر سے شرٹل کو پکڑ کے نیچے کرنا ہوتا ہے امس شرٹل کا فوکس رکھنا نا بڑا ضروری ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ جو آپ کھیل رہے ہو تو تو شرٹل کا فوکس اگر تھوڑا ادھر ادھر گیا تو سب خراب اس پر فوکس رکھنا کتنا ضروری ہے اور کس طریقے سے آپ بیڈمنٹون کو اتنا ٹائٹلی ہولڈ کرو کہ آپ جو ہے وہ اس چیزوں کو منٹین کر سکیں شرٹل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں جاری ہے اس کے اوپر نظر رکھنے پڑتی ہے اگر شرٹل کے اوپر بھی رکھنے ہوتی ہے اور جو آگے اوپن ایٹ ہوتا ہے اس کے جو کلائی ہے اس کو بھی دیکھنے پڑتی ہے وہ اگر شرٹل کو ایسے کر دے تو ایسے ہو جائے گی وہ ایسے ہو جائے گی تو اس کو اوپر فوکس تکھنا پڑتا ہے کہ کہیں اور دیکھو گے آپ آرڈینس کو دیکھنا شروع جاؤ گے کسی اور کو پھر آپ کا فوکس ہر جائے گا پھر شرٹل تو آپ کو شرٹل ہو جائے گا اس نے پنجاب چیمپنشپ پنجاب چیمپنشپ ابھی گزری ہے لاہور میں وہ اچھی تھی ابھی میں پری کوٹا فائنل تک پہنچا تو اس میں اچھا رزلت ہو اس میں میرا چک ہو گیا وانڈرفول تینکیو سو مچ مرزا احمد حفیظ فور کمی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ویشو بسٹ آف لکھ فور ستاڈیز ان گیم اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہیں اور بہت چارے بچوں کو اپنے ساتھ انسپائر کرتے رہیں ایک بریک شامل کریں گے بریک سے واپس آئیں گے گنجینو کریں گے پروگرام کو ہمارے ساتھ رہیں صرف بکرے کی میں میں ختم نہیں اپنی میں کو ختم کرنا سب سے ہے ہمیں صرف بکرے میں اور باس میں یہ ایک ہی خاملی ہے دونوں ہر دم میں میں کرتے رہے پردیسیوں کا بھی بڑا شور ہم سنتے ہیں کہ پردیسی جو ہے نا اتار کینے وطن کہہ دیں گے توسی ہونا چوتنی نا پیٹ پر ایک ڈھول تھا میرے بھی تو لٹکا ہوا عید کے دن عید ملنا ہم پہ بھاری ہو گیا میں ہوں سلیم اور وہ ہے سلیم میں ہوں سلیم اور وہ ہے سلیم میری سالی اُل ہے سالوں کی یہ عید ہے بکرے والوں کی سنو بیگم یہ اپنا دسویں بچہ چراغ راہ ہے منزل میں ریلوے کا یہ کام چار افراد پر مشتعل ایک وفت کرے گا ہم اپنے پورے طاقت کے ساتھ عبدالحمید پر حملہ کریں گے دارالحکومت میں جو جہاز بد نرگاہ پی آئے گا وہ دھماکے سے بھٹ جائے گا بایا اتخت میں اس تہشتگردی کے لیے ہمارے باس آدمی کافی نہیں ہے یہ تہشتگردی کر کے امرو جیت جائے گی تم پیرے لیے خطرہ ہو میرے پیارے بھائی کاراسو اندرچان سے پہلے ہی غائب ہو گیا مجھے اپنے بابا کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا کروں گی اب کوئی نہیں جانتا کہ آپ ہمارے پاس ہیں مجھے دھمکیاں دی جاری ہیں ایسا کرنے پر کون مجبور کر رہا ہے کاراسو صاحب ویلکم بیک ونس اگین قربانی کی بات ہو رہی ہے اور بہت ساری اور چیزیں اس میں فیکٹرز بھی ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں قربانی کے اہم فریضہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض بھی ہے جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو ضرور کرنی چاہیے لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز کو جو ہے وہ مد نظر بھی رکھنا پڑتا ہے اگزیکلی اور بہت سارے فیکٹرز جس میں آپ کے اسلامی اعتبات سے خاص طور پر بہت سارے مدس ہیں جو کہا جاتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا احتیاط رکھنا پڑتا ہے دیورنگ قربانی تھی کہ قربانی کے سے پہلے قربانی کا فلسفہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے جب آپ اپنی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک سنت ابراہیمی بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں پر ایک خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے تو اس کو کیسے لے کر چلنا ہے اور یہ قربانی مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ جو ہے یہ مذہبی فریضہ اس کو ادا کرنے کا حق کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے ہم اسے استفادہ حاصل کریں گے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مذہبی سکولر جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیریت سے آپ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ حج کے بھی ایام چل رہے ہیں اور آج نوز الحج پاکستان میں اور کل نوز الحج وہاں پر ہوئی تو پہلے تو ایک مختصرا ذرا حج کا فریضہ جو ہے اور حج کا فلسفہ اس پر تھوڑی سی بفترک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی کی طرف ہم لوگ پر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں عبادات کو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بشہ کہ انسان ایک اچھا انسان کیسے بن جائے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو رہنا آ جائے بشہ ایک دوسرے کی مدد کرنا آ جائے چھینہ جپٹی سے بچ جائے ظلم کرنے سے بچ جائے اس کے لیے اللہ تعالی نے عبادات مقرر کی ہے عبادات کی تین قسمیں ہیں کچھ زبان سے ادا ہوتی ہیں ان کو قولی عبادات کہتے ہیں کچھ بدن سے ادا ہوتی ہیں ان کو بدنی عبادات کہتے ہیں اور کچھ مال سے ادا ہوتی ہیں ان کو مالی عبادات کہتے ہیں حج جو ہے وہ تینوں عبادات کا مجموعہ ہے زبان سے بھی آپ ہر لمحے لبائک اللہم لبائک لبائک الا شریک اللہ کا لبائک کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری دعائیں ذکر اذکار ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں بدن آپ کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے نمازیں تو آپ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر آپ تواف بھی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر آپ احرام بننے کے لیے جا رہے ہیں پھر آپ سائی کر رہے ہیں صفہ اور مروع کی پھر آپ قربانی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پھر آپ شیعتین کی جو علامات بنی ہوئی ہیں ان کو کنکریاں مار رہے ہیں ایک اپنے دل کے اندر سے کہ مجھے برائی سے نفرت ہے برائی جہاں بھی ہوگی میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا شیطان تو ایک علامت کے طور پہ بنا دیا تو یہ پوری تربیت کا ایک سسٹم ہے کہ جو عبادات ہمیں الگ الگ بتائی گئی تھی ہیں اور اپنے مقام پہ رہ کے ہم وہ الگ الگ ادا کیا کرتے تھے اب ان سب کو جمع کر دیا اور اس لیے فرمایا کہ جو حج کر کے آ جاتا ہے وہ یوں ہوتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق نہ اس نے زبان سے کوئی غلط بات کی نہ اس نے کوئی عمل غلط کیا حج کے دوران تو اگر یہ کام کر لیے رجع قیومی ولدت ہو اموہو وہ ایسے پاک صاف سترا ہو کے واپس آئے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو بنانا مقصد ہے تمام عبادات سے اور حج جو ہے ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے اور انسان وہاں پہ اس کی تربیت پیک پہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن کے واپس آ جائے بنیادی فلسفہ یہی ہے پھر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی انتہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا لباس بھی اتارتا ہے دو چادروں میں لپڑ جاتا ہے کفن کی اسی قیفیت ہوتی ہے اس کی دیوانہ وار بھاگ رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے تو اس کو جتنا پھیلانا جائے ہم پھیلا سکتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب یہ فرمائے گا عید قربان سے اب جو ہے وہ اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ زلحج کا چاند نظر آنے سے لے کر دس زلحج تک جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ نہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن تراشے یہ بات درست ہے جو سننے میں آتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے تو جیسے ہم نے تربیت سے شروع کیا تو تربیت اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک پوری مشک ایک پوری ایکسرسائز بنا دیں اگر آپ صرف ایونٹ بناتے ہیں تو اس سے شاید تربیت نہ ہو سکے درست جیسے رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شابانی روزے رکھتے رہے اسی طرح اسی طریقے سے یہ جو ہم نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے لیے ہم نے ذہن بنانا ہے تو ذہن بنانے کے لیے ہمیں کچھ کام بتائیں کہ اس پہ توجہ دو اس پہ توجہ دو اس پہ توجہ دو تو گویا کہ جو کچھ احرام باننے والے جن پابنیوں سے گزر رہے ہیں انہی پابنیوں سے ہم اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کریں ایک تو ہمارا شوق اور ہمارا ذوق جو ہے وہ وہاں حجاز میں پہنچا ہوا ہو مکہ اور مدینہ میں پہنچا ہوا کہ لوگ تو قسمت والے ہیں حج پہ گئے ہوئے ہیں ہم نہیں جا سکے لیکن ہم اس طریقے سے جیسے کہتے ہیں انگلیوں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لے بندہ ایک شوق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے فرض واجب نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کٹوانا چاہتے ہیں تو کٹوانا سکتے ہیں لیکن آپ کو عجر اور ثواب ملے گا اگر آپ نہیں کٹوائیں گے بہت خوربانی کے حوالے سے بھی تھوڑی لوگوں کو گائیڈنس دے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے بس کرنی ہی کرنی ہے جن کی استطاعت ہے یا جن کی نہیں ہے وہ بھی بہت سارے لوگ ان کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو بھی کرنی ہے اس سوالے سے بھی اور دوسرے یہ بتائے گا کہ قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی آیا صرف یہ ہے کہ صرف ایک جانور قربان کرنا ہے یا باقی بھی اس میں کچھ بھی چلاغ چاہتے ہیں اضافی ہے بلکل اس میں اللہ تعالی کا تقوی وہی تربیت کی بات ہے قرآن مجید میں آتا ہے لَهِنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا قِيْنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کے پاس نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے اس کو تو تمہارے دل کا خلوص پہنچتا ہے اور وہ دل کا خلوص کیا ہے کہ انسان اپنے اندر سے صاف ہو جائے اللہ تعالی نے اصل میں تربیت کرنے کے لیے اپنی ذات کو مرکز بنایا ہے اور انسان کو کہا ہے کہ تم بندہ بن جاؤ جب بندہ انسان بن جاتا ہے تو پھر جب ہم اسی بات کو شریعت میں لاتے ہیں کہ جب شریع قوانین مرتب ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی عبادت کو پبلک ڈیوٹیز میں شمار کرتے ہیں یعنی عبادت اللہ تعالی کی ہو رہی ہے لیکن وہ اصل میں خدمت پبلک کی ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی خاص انسان کے ساتھ لیندین نہیں ہو رہا ہوتا وہ پوری پبلک کے لیے فائدہ جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے حضرت اسی کے اوپر میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی اور گفتگو کریں لیکن بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے پھر اس کے بعد اس پر ٹیٹیلز آگے بڑھیں گے نیوز بریک ہمارے ساتھ رہے ایک بار پھر سے آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے خواتین و حضرات ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں عیدال ازہا کل ہے اور آج بھی عیدال ازہا منائی جا رہی ہے اور آپ سبھی کو پھر سے ایک دفعہ بہت بہت مبارک بات جن جن ممالک میں آج عیدال ازہا منائی جا رہی ہے اور کل پاکستان میں بھی منائی جائے گی اور عقیدت و احترام کے ساتھ اس وقت بھی سلزلہ جاری ہے تیاریوں کا لیکن تیاریوں ہیں کیا چیزیں آپ نے کن باتوں پر غور و فکر کرنا ہے شریع طریقے سے اور اسلامی اعتبار سے کیا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جس طریقے سے بریک سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی اور قربانی کے دن کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ غور کرنا بہت ضروری ہے قربانی کرتے وقت زبا کرنے کا طریقہ کار یا جانور کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کرنا ہے یہ ذرا فرمائیے گا پہلی بات تو جو سوال آیا تھا کہ کون قربانی کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے اصل میں تو قربانی کے لیے نصاب بنیادی طور پر مقرر کیا گیا جتنی مالی عبادات ہیں یہ بھی مالی عبادت ہے جتنی مالی عبادات ہیں ان کا ایک بنیادی اصول ہے بنیادی اصول یہ ہے یہ امیروں سے لینا ہے اور فقیروں کو دینا ہے یہ بنیادی اصول ہے تو جب قربانی آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ عبادت میں تربیت چل رہی ہوتی ہے تو قربانی کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نصاب پر مالک ہوں نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں ساڑھے سات طولے سونا ہو یا ساڑھے باون طولے چاندی ہو یا دونوں کو ملا کے تو اتنا کچھ ہو کہ ساڑھے باون طولے چاندی آ سکے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی حیثیت کتنی ہے کتنی بڑی قربانی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ مہنگا بکرا لے سکتے ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ کو وہ لینا چاہیے شریعت یہی کہتی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ خرش کریں اللہ کی راہ میں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک گائے میں حصہ ڈال لوں جس کی بہت کم سی قیمت آ رہی ہو تو اچھی بات ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا تو مطلب ساڑے ساتھ تولہ سونا جس کے پاس نہیں ہے یا جس کے برابر رقم نہیں ہے یا سارے باون تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کر سکتا ان پر قربانی واجب نہیں ہے اگر کوئی اپنے شوق سے قرض لے کے دیتا ہے شریعت اس کو نہیں کہہ رہی تو اچھا قرض کی قربانی جائز ہے جائز ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا شوق ہے وہ شوق کی وجہ سے دے رہا ہے اس کو اس کا عجر مل سکتا ہے لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے کیونکہ کرز لینا تو ہم ملکی سطح پہ کتنا کرز لے رہے ہیں اپنے بڑے بڑے ایسے کام کر رہے ہیں جو قربانی سے بہت بڑھ کے ہیں ہمارے پروٹوکولز ہوتے ہیں ہمارے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جن کی بالکل بھی ضرورت نہیں وہ سارے کے سارے ہم کرز سے پورے کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی اگر کرز سے لے لیتے ہیں تو وہ ایک شوق ہے کہ خود بھی گھر میں خوشی ہوگی پروسیوں کو دوں گا اپنے رشتہ داروں کو بیجیں گے غریبوں کو دیں گے ایک خوشی میں شریک ہو جائیں گے اگر وہ اپنے اوپر یہ چیز لاغو کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے لیکن اس پر فرض یا واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں تو نساب ہونے کے بعد جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پھر اپنی حیثیت کو دیکھے گا کہ میری حیثیت کیسی قربانی لینے کی ہے اگر وہ بہت بڑا پلا ہوا بکرا لے سکتا ہے جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تک چلے جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اس کو لینا چاہیے اور اگر وہ اتنا نہیں لے سکتا وہ بیس تیس ہزار پینتیس ہزار اس تک جاتا ہے تو وہ بے شک چلا جائے کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے کہ تین سو کا بکرا آگیا چار سو کا بکرا آگیا سات سو کا بکرا آگیا اب تو ہزار اور لاکھوں میں چیز چلی گئی ہے تو یہ مالی عبادت ہے اور اس طریقے سے یہ کرنے کی ضرورت ہے کون سی چیزوں کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے ایک تو آپ نے پہلے ہی سوال پوچھ لیا کہ ناخنہ اور بال وغیرہ کاٹنا جو ہے اس کی فضیلت ہے یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن فضیلت کی بھی ہمیں ضرورت ہے فضیلت جو ہے نا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سامنے جو بھی کوئی آتا کوئی بندہ سوال پوچھتا تو پہلے اس کی حسیت کو دیکھتے کہ کس قسم کا انسان ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتے اگر ان کے پاس غیر ملک سے وفود آتے تو وہ اس ملک کے برابر ایک جبہ پہن کے اور اسی طریقے سے تیار ہو کے ان کے سامنے تشریف لائے کرتے اگر عام بندہ کوئی ان سے سوال پوچھتا تو اسی کی سطح پہ نیچے اتر کے نیچے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کیا کرتے یہ بھی اسی طرح ہوا کہ مکہ والوں نے مدینہ والوں نے سوری پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ما حاضح الازاحی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہیں کیا میں تو سمجھ نہیں آرہے کہ ہم کیوں جانور پکڑ کے زبا کر دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ بتائیں کہ یہ جناب اس میں اس میں تقوی ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اس میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو ان کو ان کی جو دکھتی رگ تھی نہ اس کو پکڑا ان کو کہا کہ یہ تمہارے باپ کی سنت ہے تمہارا باپ کون ہے ابراہیم علیہ السلام تو اپنی نسل کے ساتھ ہر ایک کو محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے لیے گیٹ بنایا داخل ہونے کے لیے کہ ان کو کس طریقے سے قربانی کا مسئلہ سمجھانا ہے تو اچھا انہوں نے کہا اباجان کی سنت تو ہے ان کا طریقہ تو ہے مالا نافیہ ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ملے گا بیکل شارت حسنہ قربانی کے جانور کا ہر بال جو ہے آپ کے لیے ایک نیکی شمار ہوگا اب نیکی جو ہے یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا عجر اور ثواب ملے گا یہ اس طرح ہے جیسے بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک لیول انہوں نے کروس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کو پوائنٹس لینے پڑتے ہیں اتنے پوائنٹس ہو جائیں گے تو آپ کا لیول کروس ہو جائے گا اس سے اگلے لیول کے لیے اتنے پوائنٹس چاہیے ہیں اس کے اگلے لیول کے لیے اتنے پوائنٹس چاہیے ہیں یہ نیکی ہیں جو ہیں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمیں قیامت میں اللہ کے ہاں بلند تر کرنے کے لیے اور ہمارا درجہ بلند بنانے کے لیے اور دنیا میں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ پوائنٹس ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی اچھا صحابہ کا شوق جب بڑھا اس کے بارے میں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا صلی اللہ تمام جانور تو بالوں والے نہیں ہوتے نا کچھ جانور تو اون والے بھی ہوتے ہیں تو اگر ہم اون والے جانور لے کے قربانی کر لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ مِّنَ السُّوْفِ حَسَانَتُن وہ جو اون کا ہر ریشہ ہوتا ہے اس ریشے کے بدلے آپ کو ایک نیکی جوہے ملے گی آپ کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو اس طریقے سے ہم نے خیال کرنا ہے کہ قربانی جتنی ہماری استطاعت ہو ہم ایک شوق کے ساتھ خریدیں کوشش کریں کہ کچھ دن اس کو گھر میں رکھ لیں ایک ہفتہ پہلے آٹھ دن پہلے دس دن پہلے جتنا ہو سکے شہروں میں رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن لوگ رکھتے ہیں اس میں شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کا دل لگ جائے اس کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہو جائے آپ اس کو چرانے کے لیے لے جا رہے ہیں آپ اس کو چارہ کھلا رہے ہیں آپ اس کے پانی کا خیار رکھ رہے ہیں سخت گرمی ہو جاتی ہے آپ اس کو کبھی کولر لگا کے دے رہے ہیں اس کو کبھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے آنکھ خراب ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے اندر سے ڈاکٹر سب ایک اور چیز یہ کہا جاتا ہے کہ افضل قربانی یہ سمجھے جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی زباہ کریں جانور لیکن ہمیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چونکہ آسمان سے میڈا بیجا گیا تھا دنبا تو اس لیے دنبے کی قربانی کرنا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے اس طرح کی ہے نہیں حدیث میں اس طرح کی افضلیت ہمیں کوئی نہیں ملتی ہے آپ کسی بھی چیز کی قربانی کر سکتے ہیں ایک آپ اگر نسبت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہو جائے گی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی لیکن اس قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے اگر آپ چھوٹا جانور لیتے ہیں تو آپ اکیلے ہی وہ قربانی کریں گے اور اگر آپ بڑا جانور لیتے ہیں گائے لے لیتے ہیں آپ اونٹ لے لیتے ہیں ان کی قربانی کرتے ہیں تو سات لوگ مل کے یہ قربانی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ کسی حصے دار کا حصہ اس کے ساتھویں حصے سے کم نہ ہو یعنی بے شک اگر پانچ مل کے ایک سات حصوں والی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا شریک نہ ہو کہ جس کا ساتھویں حصے سے بھی کم قیمت اس نے ادا کی ہو یعنی بنیادی طور پر اس کو سات حصوں میں تقسیم کرنا ہے اس کی قیمت لگا لینی ہے اس کا ساتھویں حصہ یہ بنتا ہے اس کے بعد دو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تین لوگ اس ساتھوالی کو کرنا چاہتے ہیں چار کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو جانور جو ہے اس کی پابندی نہیں کون سونا چاہیے بہت ضروری ہے تانکہ ہم لوگ اس کے اوپر مزید بات کر سکیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ زبا کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا زبا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قسائی اس طرح ہے کہ ہمارے گاؤں دہات میں تو لوگ خود بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے آج پاس قسائی دھوننا بھی بہت ایک ایکٹیوٹی ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بنتے ہی صرف اس موقع کے اوپر قسائی ہیں بلکل ایسے سچی بات تو یہ ہے کہ عبادات کا خود ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ خود زبا کرنے کی سمجھ سیکھتے ہیں اور اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ میں قربانی کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ عجر ہوگا یہ یوں ہی سمجھئے جیسے آپ نماز کے لیے وضو کر کے آ رہے ہیں کہ جناب نماز کی تیاری کر رہے ہیں اتمام کر رہے ہیں اگر خود زبا کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر آپ وہ دعائیں جب پڑھ رہے ہوں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے کیونکہ یہ موقع جو ہے یہ اس میں آپ قولی عبادتیں بھی ادا کرتے ہیں آپ بدنی بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پہ ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں کمال کی آیت ہے اس کو اگر ہم سنیں آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں بھی میری قربانیاں بھی میری زندگی بھی میری موت بھی اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے یعنی میں کسی لالچ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ راضی تو اللہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ پبلک ڈیوٹی ادا ہو رہی ہوتی ہے ہم انسانوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا احتمام کرنا ہے اگر خود زبا کر سکے تو خود زبا کرنا چاہیے یہ دعائیں خود پڑے اس کے اوپر کھڑا ہو کے اور پیار کے ساتھ اس کو زبا کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے عداب میں سے ہے کہ جب آپ نے زبا کرنا ہے تو چھوری کو تیز رکھنا چاہیے چھوری کو نہ ہو تاکہ جانور کو اس کی تکلیف نہ ہو جلدی سے جلدی وہ قربان ہو جائے اور عداب میں سے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا رخ آپ قبلے کی طرف کر لیں اور اس کی رگیں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کاٹیں تاکہ اس کا خون جلدی بہ جائے اور اس کی جان جلدی نکل جائے چونکہ ایک یہ مرحلہ تو ہے اس سے آپ نے گزرنا ہے اس مرحلے سے گزرتے ہوئے اس کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ نہ ہو اور جذبہ ہو آپ کے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام جو ہے ہو کر رہا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ کس طریقے سے گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ عموماً اپنے فریزرز بھرنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے پاس جو ہے وہ کافی عرصے کے لیے سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی لوگوں کو گائیڈنس دے کچھ عبادات ہیں وہ فرض ہوتی ہیں کچھ سنت ہوتی ہیں کچھ مستحب ہوتی ہیں یعنی درجے اس طرح بنا دیئے کہ انسان کو کہا کہ اپنی عقل سے سوچو اپنے آس پاس دیکھو تمہارے معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ قربانی کا گوشت یہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ تو بتا دیا کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کر لیا کرتے تھے ایک حصہ تو گھر میں رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رکھنا بھی کیا ہوتا تھا کہ گھر میں رکھی ایک چیز پہ کوئی بھی مانگنے والا آ جاتا تو اٹھا کے سارے کسارت دے دیتے تھے اور خود کبھی کھجور کھا کے کبھی پانی پی کے اس طرح گزارا کر لیتے تھے لیکن امت کے لیے یہ بتلا دیا کہ ایک حصہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے ہو ایک رشتہ داروں کے لیے ہو اور ایک فقراء اور مساکین بہت خوب فرمایا حضرت یہ سب پاکستان کی بحثیت قوم ہم سب کو پتا ہے تمام مسلمانوں کو پتا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر درپیش ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو مانگنے والے آئے ہیں وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں تو یہ مستحق افراد تک پہنچانے کی یہ جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے دروازے پر تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو آلریڈی شاہ پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی لیکن وہ مانگ کر ہی گزارہ کریں تو آپ انہیں بھی دے دیتے ہیں اصل میں چونکہ عبادات تربیت کے لیے ہوتی ہیں تو اس میں صرف دینے والے کی تربیت نہیں ہوتی لینے والے کی بھی تربیت ہوتی ہے یہ فیصلہ اس پر چھوڑنا ہے اچھا کہ وہ اگر ہونے کے باوجود بھی مانگنے کے لیے تیار اور آمادہ نظر آ رہا ہے تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ حق حقدار تک پہنچاؤ مطلب ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے بہتر حقدار فلان جگہ پہ موجود ہے تو آپ بے شک جائیں اس جگہ پہ پہ پہنچا دیں آپ کی فیملی میں آپ کا چچہ ذات بھائی چچہ ذات بہن خالہ ذات اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے وہ تو آپ رشتہ داروں کے حق سے دیں گے جی وہاں آپ پہنچائیں رشتہ داروں کے حق سے پہنچائیں یا اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں تو اس میں سے پہنچائیں دے سکتے ہیں لیکن جو سائل ہے سائل کے بارے میں کلیر کٹ کہہ دیا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ جب سائل آ جائے تو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے چلو بھاگ جاؤ شوفر بھرے ہوئے یہ کیا وہ کیا وہ ہے یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا گرارا ہے کہ لوگوں کی محل کچھ اہل زکاة کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کے مال کی محل کچھ اہل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے رشتہ دار کا بھی صدقہ نہیں لیں گے منع کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایک وہ ملا تھا کجور گری ہوئی ملی تھی انہوں نے اٹھا کے مو میں ڈالنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ رک جاؤ رک جاؤ ہم نہیں کھایا کرتے صدقہ یعنی اپنے جو سید ہیں سادات ہیں ان پر زکاة نہیں لگ سکتی ان پر صدقات واجبہ نہیں لگ سکتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدلایا کہ جو بندہ صدقات خیرات لینے کے لیے امادہ ہے تو وہ گویا کہ لوگوں کے مال کی محل کچھ اہل جو ہے ایک آخری سوا قربانی کا ایک تو آپ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ سنت ابراہیمی ہے اور اپنے باپ کی سنت پر عمل کرو لیکن اس کا ایک بڑا فلسفہ بھی ہوگا اس کا مقصد کیا ہے بڑا فلسفہ تو انسان کی تربیت ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اللہ تعالی کے پاس اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے انسان کی تربیت پہنچتا ہے کہ انسان کتنے جذبے کے ساتھ اللہ تعالی کے قریب جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ مال اور اولاد جو ہوتی ہے مال اور اولاد فتنہ ہے اس حساب سے کہ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان جب مقابلہ آ جاتا ہے کہ ادھر اللہ تعالی ہے اور ادھر مال ہے میرا اور ادھر میرا شوق ہے اور ادھر میرا میری اولاد ہے تو انسان پھسل جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور مال اور اولاد کو آگے لے آتا ہے تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے گا تو پھر نہ مال سامنے آنا چاہیے نہ اولاد سامنے آنے چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اونٹ زبا کر لیے لیکن پھر ان کو خواب میں آتا رہا کہ بیٹا زبا کرو بیٹا زبا کرو پھر انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا انہوں نے جب زبا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اوپر سے کہ اے ابراہیم مہنڈا جو ہے وہ بھیج دیا اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ ہوتی رہی اس کو نہیں مانا بلکہ کہا کہ بیٹے کو ہی زبا کرو سبحانت سبحانت بہت شکریہ راک صاحب آپ کو ایڈوانس سید مبارک بھی اور بہت شکریہ پروگرام میں شکر کرنے کے لیے اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو اور خواتینوں حضرات یہ پروگرام میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کل بہت اہم فریضہ آپ سب ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے جو چند اہم چیزیں ہیں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے شریع لحاظ سے اسلامی لحاظ سے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے وہ آپ تک ہم لوگ پہنچا سکیں اللہ ہماری کوشش کمبول فرمائے ایک بریک شامل کریں گے بریک سے واپس آئیں گے کنٹینو کریں گے پروگرام کو ہمارے ساتھ پاکستان ٹیلیویزن کی جانب سے دلی اید ہوا ہے وہ خوشیاں جو محبت میں گوندھی جاتی ہیں اید تو نام ہی خوشی کا ہے جب میں سب سے ملائیں مزا گیا جب میں ہوندھی ڈھولنا وے ڈھولنا سونے دیتا بھی تڑی موسیقی ہک ہک گر گئے جلتی گاؤں کی ساتھ سریلی چکی میں عشق ہوا میں عشق دھٹا میں کنیکٹیڈ رہے اپنے من کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ موسیقی 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 ہماری عارو melody generations کے لئے کیونکہ ان کے وسوق سے ہمیں پتا چلتا ہے پچھلے زمانے میں کیا چیزیں ہوئیں کس طرح سے چیزیں گزری تھیں یہ بہت اہم اساسہ بھی ہوتے ہیں ہمارے لی بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لی بھی تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایک صحافی ایک محقق اور ایک شاعر موجود ہیں جنہوں نے خطہ پوٹوار میں اپنی زندگی گزاری اور خطہ پوٹوار کی ثقافت اور تحضیب کے لیے ہمیشہ لکھتے رہے کام کرتے رہے اور اسی وجہ سے ان کی ایک کتاب راول راج جس کا ہم آج ذکر کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ نام سنتے ساتھ پتا لگ گیا ہوگا جو اسلام آباد راول پنڈی کے باسی ہیں کہ راول پنڈی میں بھی راول کا لفظ ہے راول لیک راول ڈیم اور اس کی کہانی ہے کیا یہ بھی ہم ان سے جانیں گے اور ان کی کتاب میں کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے اور جس طریقے سے رشنہ نے منشن کیا کہ اگلی جنریشن کی منتقلی کے لیے ان کی ثقافت اور تحضیب کیا تھی وہ بتانے کے لیے یہ کتابیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور انہی قیمتی کتابوں کے اساسہ جو ہوتا ہے وہ ان کے مصنف ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سجاد عزر صاحب جن کی کتاب ہے راول راج اسلام علیکم سجاد صاحب خیریت سے ہیں آپ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے سجاد صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا یہ تدریس کا عمل جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوا گھر ایسا تھا ماحول یا خود سے اس کا جو ہے وہ شوق ہوا نہیں یہ اصل میں ہوا یوں کہ آج سے کچھ سات سال پہلے ہم ایک شہروں کی پروفائلنگ کر رہے تھے بڑے پاکستان کے جو شہر ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کراچی لاہور فیصلہ باد ملتان جو بڑے شہر ہیں پشاور ان پہ کئی کئی کتابیں ہیں اسی طرح بہت زیادہ ہیں اور راول پنڈی اسلامباد پہ کچھ کوئی کتاب نہیں تھی کوئی کتاب نہیں چھی چیزیں نہیں تھی حالانکہ اس کی تاریخ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سوالائزیشن سے بھی پہلے کی تاریخ ہے کلچرز کا دور ہے جب تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس پہ کام کیا جائے پھر آج سے سات سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا سجھان سنگھ پہ جو راول پنڈی میں ایک حویلی بھی ہے ان کی تو وہ بہت پاپولور ہوا لوگوں نے آج بھی جو ہے وہ اس کی بڑے شوٹس ہوئے وہ در جی جی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لکھنا شروع کیا لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں خطہ پوٹھوار کتنے کلومیٹر پر ہے اور کتنا یہ رقبہ ہے جس کے اوپر یہ گئے پوٹھوار کا رقبہ جو ہے وہ یہ جیلم سے اٹک کے درمیان جو ہے دونوں دریاؤں کے درمیان اور یہ کلر کاردک یہ پوٹھوار ہے اور اس میں جو جو اس کی جو نسبت ہے وہ ہے سماں سے دریائے سماں سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سماں آپ کو ایک چھوٹا سا نالہ نظر آتا ہے جس پہ جو ہے وہ ایک سملی ڈیم اسلامباد کا جہاں سے آپ پانی پیا جاتا ہے اسلامباد کے باسیوں کو پانی ملتا ہے لیکن اب یہ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ جو سماں کا دریاء ہے یہ وہ دریاء ہے جہاں سے جو اولڈسٹ انسان کی جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ ملتے ہیں جو چالیس ہزار سے تیس لاکھ سال پرانے ہیں تو کیا ان کے کوئی بابستگی ہے ہڑپا کے ساتھ یا کیا یہ ہڑپا کا تو دور دیکھیں ابھی ملتا ہے تین سے پانچ ہزار سال پہلے کا ہے اور آپ چالیس ہزار سال پہلے ہیں یہ چالیس ہزار سے ساتھ یہ کس طریقے سے معلوم ہوا یہ جو ایکسکویشنز تھیں جو فرنچ ایکسکویٹرز آئے سیکسٹیز میں انہوں نے دریائے سوان میں خدائیاں کی یہاں غاریں بھی تھی پہلے جہاں وہ پرانا انسان رہتا تھا تو ان غاروں کو انہوں نے دیکھتی انہیں نے کہا کہ یہاں اگر انسان رہتا رہا ہے تو اس کی جو دریاء کی جو ڈیپتھ ہے اس میں اس کی خدائیاں کی اور آپ حیران ہوں گے کہ انہیں اس خدائی کے اندر جو ہے وہ ایسے پتھر کے اوزار ملے ہیں جن کا جو پیریڈ ہے وہ کم از کم بھی تو تین لاکھ سال سے زیادہ پرانا ہے تو یہ پہلا جو ہجری دور ہے پہلا پتھر کا جو دور ہے یہ اس دور کی ہیں اور سما کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں پتھوار کے بارے میں کہ جب بگ بینگ ہوا تھا اور اس کے بعد کروڑوں سال زمین پہ بارش ہوتی رہی تو اس کے بعد اس بارش کے بعد جب زمین پہ پانی ہی پانی تھا ہر طرف پانی تھا تو جو پہلا خطہ جو پہلا ایریا سمندر سے باہر آیا وہ پتھوار کا تھا اور اس کی سائنٹیفک اگریزن ہے کہ پوری دنیا کی جو فارمیشنز ہیں چٹانوں کی فارمیشنز ہیں اس کے اندر نائن لیرز ہیں اور پتھوار وہ باہر خطہ ہے جس کی چٹانوں کی جو لیرز ہیں وہ تھرٹین ہیں تو یہ اولڈسٹ سب سے جو اولڈسٹ خطہ ہے جو پرانا ہے یہ وہ ہے اور وہ انسان جو اقتدائی انسان تھا وہ سما کے کنارے پہ رہتا تھا دریائے سما کے کنارے پہ رہتا تھا اور یہ آئی سیج کے بعد کا جو دور ہے جو پہلا ہم یہ کہیں کہ پہلا انسان جو ہے وہ آج اس پہلے انسان کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی آ گئی ہیں اپنے سیپینس پڑھا ہوگا ایولوشن کے بارے میں یہ اول نوحراری کی کتاب ہے بڑی ڈیٹیل میں تو وہ انسان جو ہے دریائے سما کے کنارے رہتا تھا اور اس جگہ رہتا تھا جہاں نالا لئی اور دریائے سما ملتے ہیں راول پنڈی ہائی کورڈ کا بینچ ہے بڑا آپ نے مارک کیا ہوا ہے ایکزیکلی لوکیشن بھی بتا رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ کیا کیا موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں آپ کی راول راج میں اس راول راج کے اندر جو ہے وہ چالیس آرٹیکل ہیں جن میں پنڈی اور اسلام آباد کو اچھا ایک بڑی حیرانی کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ اسلام آباد کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا شہر ہے یہ شہر نیا ضرور ہے نام کے حوالے سے نیا لیکن اگر آپ اس کی تاریخ آپ دیکھیں تو آپ کو بڑے ہی حیرانگی ہوگی کہ یہ جو سیدپور ویلیج ہے اس کے یہ تو بہت پرانا ہے یہ یعنی یہاں جو رام اور سیتا جب بن باس کے دور میں آئے تو وہ اس گاؤں میں رہے کچھ دن اور اسی کی نسبت سے رام کونڈ اور لکشمن کونڈ یعنی کونڈ جو ہیں وہ چھوٹی چشمے کو کہتے ہیں وہ آج بھی سیدپور کے اندر موجود ہیں اور ہندویوں کے نزدیک جو پوٹھار میں ان کے تین متبرک ترین تیرت ہیں ان میں ایک سیدپور بھی ہے ایک راج کٹاس ہے اور ایک ٹلہ جو گیاں ہیں تینوں پوٹھار کے اندر اور تینوں پوٹھار کے اندر اور پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں آہ دریائے سوان کے کنارے پہ گلبرگ گرینز کی پچھلی سائیڈ پہ ایک قلعہ ہے فروالہ قلعہ ہے فروالہ قلعہ جو ہے وہ پچھلے آٹھ سو جو ایک ازار سے لے کے سترہ سو پچاس تک تو وہ رہا گکھڑوں کے پاس لیکن اس کے بارے میں ایک بڑی حیران کونڈ بات کیا اور اس کے بارے میں جو انگریز مفقرین وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رام چندر ہے رامان کا ہیرو وہ فروالہ گاؤں میں پیدا ہوا ہے اچھا.. آپ دیکھیں کہ سملی کتنا خوبصورت نام ہے کہ سملی ڈیم جہاں پہ سملی ڈیم سے ابہ بستہ سملی دیوی کی کہانی ہےủ 함ar کا ایک راجہ ہے پوٹھوار کا اس کی بیٹی ہے اور وہ کوری جو کوری ویلیج ہے جو اس وہ رانی کوری کے نام پہ ہے اور وہ کوری کی جو ہے وہ نواسی ہے سملی اور سملی کو جو ہے وہ ایک لف سٹوری ہے اور اس کو بعد میں جو ہے وہ اس دریاں میں خودکشی کرتی ہے اس کو اپنے محبوب کی خاطر جو ہے وہ اس میں کوت جاتی ہے اس کی نام کی وجہ سے یہ سملی مشہور ہوا ہے ایک بڑی دلچسپ کانی ہے وہ بھی اس میں لکھی گئی ہے اور آپ ایران ہوں گے کہ انڈیا کا جو شہر ہے شملہ وہ اسی سملی دیوی کے نام پہ ہے جو اسلامباد کے اندر ایک گاؤں ہیں تو یہ اس طرح بڑی دلچسپ چیزیں اس کتاب کے اندر کیا بات ہے اور یہ راول کیا ہے یہ راول لفظ جو ہے راول یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا راول جو ہے ایک آٹھویں صدی کے عوائل میں جو ہے وہ ایک راجہ ہے جیس المیر کا ہے جو راجستان ہے انڈیا کا تو وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کے جو اس وقت یہاں پہ سندھ سے لے کے ملتان تک جو ہے وہ عرب حکومانوں کا جو ہے وہ محمد بن قاسم کے بعد جو قبضہ تھا تو وہ جو راول ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کے ایک بڑی فوج بناتا ہے اور عربوں کے خلاف ایک جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے اور پھر اس دور میں جو ہے وہ عربوں کا وہ جو ہے وہ پیچھا کرتا ہے کندھار تک جاتا ہے اور وہ عربوں سے اس خطے کو ازاد کراتا ہے اور وہ جب واپس آتا ہے تو وہ پنڈی میں جہاں آج جنرل ہیڈکوارٹرز ہے پاک فوج کا اس جگہ پہ ایک فوجی چوکی قائم کرتا ہے تو اس کا نام راول تھا اس ہی کے نام سے جو ہے یہ راول پنڈی بنا پنڈی ہے اور اس کو باپا راول کہتے ہیں آپ کو دیکھیں پٹھواری میں آج بھی باپا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بڑے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ باپا راول جو ہے یہ اس کے نام پہ ہے اور پنڈی کی وجہ تصمیح بھی بڑی دلچسپ ہے ملک پنڈی عموما لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے رہے بڑے استعمال تاکہ یہ پنڈ سے ہے پنڈی ایسا نہیں ہے پنڈی جو ہے وہ اس کی نسبت شکتی ماتا سے ہے شکتی ماتا سے شکتی ماتا جو ہے وہ جب اس کی اس نے اپنے آپ کو ستی کیا اس کی خوان کی موت کے بعد تو اس کی جسم کے گیارہ ٹکڑے جو ہے وہ اس کی راک کے جو ہے وہ اس کے بعد کیے گئے اور وہ شہروں میں لائے گئے ان میں سے ایک یہ شہر بھی تھا راول جو اس کے نام سے تو یہ شکتی ماتا کی نسبت سے یہ پنڈی بن ہے راول پنڈی پنڈی کا مطلب ہے حسن سکرٹ میں ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان کی قربانی دی جائے انسان کی قربانی سے منصوب ہو تو یہ شکتی ماتا کی قربانی سے یہ شہر ہے راول پنڈی پنڈی دو کہانیوں کا مجموعہ بن کر راول پنڈی کا نام بنا ہے جی جی کیا خوبصورت بات ہے سجاد صاحب بہت نالج ہے آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں آپ نے شیئر بھی کی ہیں مجھے بتائیے گیا کہ تہزیب اور ثقافت تو بڑے ڈرائی سے سبجیکٹس ہیں شاعری جو ہے وہ ذوکر شوق کی چیزیں یہ دونوں کا کامبینیشن آپ نے کس طرح سے ایڈاپٹ کیا آجا میں نہ وہ اس طرح کا شاعر نہیں ہوں میری جو نظمیں ساری وہ حالات حضرہ کیلیز گھومتی ہیں میری دو سال پہلے کتاب ہے لنڈی کوتل کیلال دین تو وہ جو ایک جس جو سمجھیں کہ جو کرائیسز آئیڈنٹیٹی کرائیسز ہے اور یہ جو ہمارے جنگیں لڑی جا رہی ہیں پروکسی وارز ہیں اس کے اندر جو جنریشن جو ہے وہ جس کی عمر ساری اس میں گزر گئی ہے تو بنیادی طور پر اس بوران کے ساری نظمیں لکھی گئی ہیں لنڈی کوتل بھی ایک استیارہ ہے کہ وہ سوالے سے اور یہ کہیں میری نظر سے کتاب گزری ہے لنڈی کوتل کیلال تین جو آپ جکر کر رہے ہیں نا کیونکہ میں نے نام سنا سنا مجھے لگ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ راول ڈیم جو بنا اس کی کہانی کیا ہے یہاں ایک گاؤں بھی راول موجود تھا راولہ اس کو کہہ دے دے اور اس میں دو مندر بھی تھے ایک بڑا پرانا گاؤں تھا اور اسی نسبت سے جو ہے وہ اس ڈیم کو راول راولہ سے راول کہا جاتا ہے راول پنڈی وہ تھا تو یہ راولہ تھا اور پرہار میں راول راول نام کے اور بھی گاؤں ہیں مزید کی بات ہے اس نام سے اور بھی گاؤں موجود ہیں پھر پرہار کی جو اب پرانے نام ہیں تو وہ سنسکرت کے پرانے نام ہیں اور آپ دیکھیں کہ رامائن جو ہے مہابارت ہے اس میں اس علاقے کا بہت تذکرہ ہے تو یہ یہ کہا جاتا ہے جو مائرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہرگر یا ہڑپ مہنجو درور ہڑپ ہیں ان سے بہت پہلے جو ہے سوان جو ہے اس کنارے انسان موجود تھا اور وہ سیولائزیشن سے پہلے کا دور ہے اس وقت اس کو کلچر کہا جاتا تھا تو اس کو مائرین جو آج سوانین کلچر کہتے ہیں اور سوانین کلچر جو ہے وہی انڈس کی ایکسپینشن ہے تو مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پہلا جو انسان آباد ہوا یا جس نے راج کیا وہ اس میں ہندو بھی رہی ہیں ٹھیک ہے سکھ بھی رہی ہیں اس میں انگریز بھی رہی ہیں اور وہی والا سلسلہ جو ہم دیکھتے آتے ہیں جہلم کے قلعہ روحتاس سے جو چلتا ہوا آتا ہے وہ سب کچھ یہاں پر چلتا رہا تو راولپنڈی میں جو پوٹھوار زبان کی جو پوٹھوار کلچر کی زبان ہے پوٹھواری اس کی کیا کہانی ہے یہ کہاں سے جو ہے وہ آئی دیں کہ پوٹھواری جو ہے وہ جو تمام زبانے ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ جو ان کا ماخص دنیا کی پہلی دو چار زبانے ہیں جن سے آگے جو ہے وہ ان کے لفظ بھی پوٹھواری میں بہت زیادہ لفظ انسکرت کے ہیں تو زبانوں کے بارے میں یہ تو ایک بڑا عام ہے کہ وہ ہر سی کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوتی ہیں زمانے کے ساتھ ہی بدلتی ہیں ان کے مثلا آج آپ دیکھیں تو اردو کے اندر کتنے زیادہ لفظ انگریزی کے ہو گئے ہیں آج سے تین سال بیار بیٹھے اگر یہ سٹوڈیو سٹوڈیو قائم رہا تو اس میں ایک نئی زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہوگی اور اس جو آج ہماری جو اردو ہے جس میں ہماری گوڑے ہیں تو اس کو سننے والے کام ہوں گے زبانے تو زمانے کے ساتھ ایوالو ہوتی رہتی ہیں کچھ اور جو ہے وہ آپ اپنی کتاب سے انٹرسٹنگ کچھ شیئر کرنا چاہیں یہ ساری بہت دلچسپ ہے اور اس میں جو ایک اور جو ہے وہ جو اس میں کے اندر جو ہے کیونکہ بڑے صوفیہ کرام جو ہیں اور بڑی اسلام کی شخصیات بھی اس خطے کے اردگرد نظر آتی ہیں خاص طور پر ایک ہماری طرف گولڑا بھی نظر آتا ہے ہمیں دیکھنے میں اور تو اس طرح کی بھی کوئی اگر واقعہ اس میں درج ہو آج ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آہ داتا صاحب ہیں وہ یہاں پھر والا کے لیے میں جو ہے وہ ایک ازار بارہ میں ٹھہرے ہوئی ہیں جاتے ہوئے لاہور اور آہ اس کے علاوہ جو شکر پڑیاں ہیں اس کی جو ہے وہ نسبت بھی جو ہے وہ بابا فریض سے بیان کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بابا فریض یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ جو zero point ہے جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سوڑے سوڑے وہ پرچم بھی لگے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک چشمہ ہے اور بابا فریض وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے اپنے جو گدہ ہے اس پہ کچھ لات کے وہ لے کے جا رہا تھا تو بابا فریض نے پوچھا کہ تم کیا لے کے جا رہے ہو اس نے کہا کہ نمک ہے حالانکہ اس کے اندر شکر تھی تو بابا فریض نے کہا جا پھر یہ نمک ہی ہے وہ گھر جا کے دیکھا تو اس نے وہ نمک نکلا تو وہ واپس آیا تھا بابا فریض کے وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ مجھے معاف کرنے تو وہ شکر پڑی ہیں بابا فریض کی نسبت سے ہے بہت شکریہ سجاد صاحب بہت اچھا لگ ہے آپ سے ملاقات کر کے بھی اور آپ کی کتاب کو ڈسکس کر کے بھی اور ڈیفینٹلی اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے تانکہ پتا چلے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے کی کہانی کیا ہے ایک بریک واپس آئیں گے کنٹینو کریں گے پروگرام کو ہمارے ساتھ رہیں میرا نام ہے ساہر لوتھی تینوں دن اید کے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی سپیشل اید کی چانس مشن اید ایسار میں اور میرے ساتھ وہ سارے مہمان جنہیں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ ماینہ ستارے جو آج آپ کے گھروں میں آتے ہیں اید ہوا رہا ہے ڈاپے بار بی کیپ پر چلی ہی جاتی ہیں ساری ایدیاں میں جہاں جس خور پر کھڑا ہوں یہاں سے میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں بس مجھے وہ جوب نہیں پسند میری اید یہ ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں رات کی اید یہ ہوگی کہ یہ پی ٹی 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 ٹرانس مشن اید ایسار ہے موسیقی 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 اب کیا ہوگا؟ کیا نام ہے تمہارا شیاتو جلیبا؟ بطوتا اصل میں خالات کی دوچھا ایسے ٹھیک ہے سر، آپ میرا انتظار کیجئے گا تینکیو، تینکیو، تم کتنی اچھی ہو موسیقی کل پورے پاکستان میں عیدالعزہ جوشو خروش سے منائی جائے گی اور بہت سائے لوگ اس چیز کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بڑے مزے مزے کی کھانے کھائیں گوش سے بنی ہوئے بہت ساری ڈیشز کھائیں مٹھائیاں کھائیں اور بہت سارے مشروبات بھی پیئیں لیکن اس چیز میں ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اور وہ ہے آپ کی صحت اور توازم کہ آپ نے کتنی چیز کھانی ہے کس حد تک کھانی ہے تاکہ آپ کی صحت متاثر نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ عید کے فوراً بعد یا عید کے ہی دنوں میں آپ جو ہے وہ بیمار پڑ جائیں اور آغاز سوئیوں سے ہوگا یا کھیر سے ہوگا اور پھر اس کے بعد کلیجی آئے گی اور پھر نمکین گوشت پلاو باربیکیو یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن احتیاط کیسے آپ نے کرنی ہے تمام ذائقے ہم جو ہے وہ چکھیں گے اور اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں نیوٹریشنسٹ ڈائیٹیشن موجود ہیں اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ چیزوں کے آلٹرنیٹس بتاتی ہیں اور منع نہیں کرتی کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس سے پرہیس کر لیں کھائیں اعتدال سے کھائیں اور کیسے کھائیں یہ ہم جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پر محترمہ ڈاکٹر مناحل حارون صاحبہ اسلام علیکم ڈاکٹر کے بات thank you so much for joining مجھے یہ بتائیے گا کہ عید کی تیاریوں میں اب خاص طور پر ہم لوگوں نے وہ گوشت کھانا تو ہے لیکن کیا احتیاط برتنی چاہیے سب کو انڈویجولی وہ ذرا بتائیں پہلے تو والیکم اسلام آپ لوگ کیسے ہیں جیسے اید کا موقع ہے تو میٹھا تو سب کوئی پسند ہوتا ہے تو آپ نے سوائیوں اور فرنس توس سے اپنا آپ ڈاکٹر کریں اور اس کے بعد جو شام کو ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارا گوشت کا سالن بنا لیتے ہیں ابھی ہم نے یہ پائی بھی بنا لی ہیں دو چاول بھی بنا لی ہیں ایک ڈش رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے گرین ٹی بلکل نہیں پینی کیونکہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اید والے دنوں پر گوشت کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ میں گرین ٹی پیتے رہتے ہیں جو گرین ٹی ہے وہ اس کے نیوٹرینٹس کو ابزورب کر لیتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ پروٹین سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس لئے آپ نے گرین ٹی بلکل نہیں پینی اگر آپ لوگ گوشت کھانا چاہتے ہیں کھائیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ پیپرمنٹ ٹی لینی ہے ٹھیک ہے یا پھر سونف الائچی اور پودینے کا آپ لوگوں نے کعوہ بنا لینا ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ اپنی پلیٹ بنا لیں اس کے اندر آپ کا جو سیمٹی پرسنٹ پورشن ہے وہ سیلڈ کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ففٹی پرسنٹ آپ کے کاربز بغیرہ ہونا چاہیے اور فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ اپنا بیف میٹ جو بھی کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں واؤ ونڈرفل اور بار بی کیو جو ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کبابوں کی مقدار جو ہے وہ کباب کھانے سے تھوڑا فرق پڑے گا کیمہ زیادہ سے زیادہ کھائیں گوشت زیادہ کھائیں بڑا گوشت کھائیں چھوٹا کھائیں یہ ذرا بتائیں نہیں نہیں گوشت آپ نے جو بھی کھانا ہے وہ آپ آرام سے مزے سے کھائیں لوگ کیا کرتے ہیں بار بی کیو یا صرف کیمہ نہیں آپ ہر چیز کھائیں کیونکہ آپ کو آئرن بھی چاہیے آپ کو اور نیوٹرینٹس بھی چاہیے کھائیں ہر چیز لے کے پورشن کنٹرول میں کھائیں جیسے بار بی کیو ہیں تو وہ آپ ون ٹوینٹی گرام لے لیں سالن ہے ون ٹوینٹی گرام اس طرح سے کھائیں مناحل یہ بھی بتائیں گا کہ کیا کوئی ڈائٹ پین فالو کرنا ضروری ہے عید کے دنوں میں بھی کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن ہے ہماری چیٹ ڈیس چل رہی ہیں جو دل کرے وہ کھائیں اس میں آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کا جو دل جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے جو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے اندر بس آپ ایڈیشن آف میٹ کر لیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا ویسے تو میرے کلائنٹس بھی چھٹیاں لے کر گئے ہیں عید پر کہ ہم نے نہیں کچھ فالو کرنا اور کوئی بھی نہیں کرتا جو سچی بات ہے تو آپ نے بس یہ کوشش کریں کہ آپ پورے دن میں ایسے مت کریں کہ بریک پاس میں بھی میٹ ہے لنچ میں بھی ہے ڈینر میں بھی ہے سناک میں بھی ہے ایک ٹائم میٹ کا رکھ لیں بس یہی میرا سوال تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹو ٹائم میٹ کریں اور ایک ٹائم ویجیٹیبلز پہ آ جائیں یا کیا کریں کیونکہ ناشتہ بھی نہاری اور پائے سے ہو رہا ہے دن میں بھی پلاو چل رہا ہے رات کو باربیگی اور دعوتیں اس طریقے سے اڑائی جا رہی ہیں تو ویجیٹیبلز بھی انکلوٹ کرنا بہت ضروری ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بریک پاس جو ہے وہ آپ ہیوی کریں تاکہ آپ کو اتنی زوروں سے بھوکنا لگے کہ آپ میٹ کی طرف بھاگیں بریک پاس میں آپ سوئیاں کھائیں آپ فرنس ٹوز کھائیں اور چلے پراتھا بھی کھا لیں اور پھر شام کو جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ میٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ آلرڑی ہیوی ہوں گے تو آپ اپنی میٹ اور کارب انٹیک سے تو اچھا مراہل ایک اور کیس بھی ہوتا ہے اور وہ کیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا آپ کے پیٹ بھر جاتے لیکن آنکھیں نہیں بھر رہی ہوتی ان لوگوں کی ٹھیک ہے تو ایسے کیس میں اور خاص طور پر یہ بھی منشن کریں کہ ہر دفعہ جب عید آتی ہے تو موسم کی تبدیلی بھی آتی ہے تو اب سخت گرم موسم چل رہا آج کل کے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں لیکن ان سخت گرمی کے موسم میں زیادہ تر جب ہم گوشت سکھیں گے تو اس سے ہمارا سٹمک ڈسٹریب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جی ایسے ہی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے آپ نے ایسی ڈرنکس لینی ہے فیزی ڈرنکس کو آوائیڈ کریں کیونکہ ہم لوگ دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کو پیپسی کو آڈ کر لیتے ہیں گوشت کے ساتھ گوشت کے ساتھ آپ لوگ ایسے ڈرنکس نہیں لے سکتے آپ لوگ لیمن ووٹر کا استعمال کریں اور لیمن ووٹر کا بھی استعمال اس طرح سے نہیں کرنا کہ اس میں بھر بھر کے آپ لوگ شوگر ڈال دے ہیں شوگر کی ٹھوڑی کم رکھے اس میں بے شک آپ لوگ سٹیبیا ڈیوز کر لیں وہ لوگ کالوری ہے اور اس سے اپنا جو ہے لیمن ووٹر بنا لیں اسی طرح چھیا سید ووٹر بنا لیں گھر میں نیچرل ڈیوز بنائیں بظاہر اس کے کہ آپ لوگ کولڈ رنگس پیئیں تو ایسے آپ کول ڈاؤن رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چٹنی کا استعمال کریں یوگرٹ میں منٹ لیوز ڈال کے بنائیں منٹ مارگریٹا پیئیں جب آپ لوگ ہوتلز جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو سارے لوگ یہ سن لیں کہ آپ لوگ منٹ مارگریٹا آپ رکھنا شروع کر دیں اپنے گیس کے لیے تاکہ جو ہے کیونکہ ویدر تو بہت حالات خراب ہیں تو اس میں آپ لوگ کول ڈاؤن رہیں گے ایک اور سوال اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی مسالوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو مسالیں کس مقدار میں استعمال کرنے ہیں اس کے لیے میں آپ لوگ کو بتاتیوں کہ آپ لوگ لو سوڈیم سالٹ کا استعمال کریں مارکٹ میں اویلیبل ہے بہت آرام سے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کا جو سالٹ ہے نا وہ تھوڑا کنٹرول ہو جائے گا اسی طرح سے جو سپائسز ہیں وہ ہم بہت زیادہ سوڈیم سالٹ کا استعمال ہوگا تو اتنا زیادہ وہ ہمیں مسلا نہیں آئے گا اور بات یہی ہے نا نجم کے ہم لوگ کیا کرے ہیں ہم لوگ بریکپاست لانچ سنیک ڈینر جب پانچ شے دفعہ گوشت کھائیں گے تو ایکسس اوپ ایریٹھنگیز باد تو افیکٹ تو کرے گا ہماری باڈی کو تو اس کو ایک ہی دفعہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے اور گرین ٹی پلیز میں دوبارہ بات آ رہی ہوں گرین ٹی نہیں لینی گوشت کے بعد پیپر منٹ ٹی یا سونف الائچی اور منٹ لیوز کا پانی لینا ہے آپ نے اس کا کا بنا ٹھیک ہے مناہل یہ بھی بتائیں گا کہ ایک مست ہے چیز جو ان دنوں میں ہونی چاہیے گی یہ آپ کی ڈائیٹ میں انکلوڈیڈ ہونی چاہیے جب آپ اتنا ایکسسیف گوشت کھا رہے ہیں یا ایت کی دنوں میں جب آپ اس طرح سے انجوائے کریں تو ایک ایک ایسی ڈیش یا کوئی ایک ایسا انگریڈین جو کہ آپ کی ڈائیٹ میں لازمی شامل ہونا چاہیے فروٹس لازمی شامل ہونے چاہیے ہم کیا کرتے ہیں گوشت ہی کھا چھوڑتے ہیں ہم کسی اور چیز کو دیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ دود کو نگلیٹ کرے ہیں ہم لوگ فروٹس کو نگلیٹ کرے ہیں ویجیٹیبلز کو نگلیٹ کرے ہیں اور سب سے بڑی ہم دالیں نہیں بناتے ہم کہتے ہیں اب تو گھر پہ گوشت آئی وقت دال بنانے کی چا سروعت ہے یہی تو صحیح ٹائم ہے دال بنانے کا آپ دال کی کانٹیٹی بھی رکھیں گوشت کے ساتھ تو آپ کو زیادہ گوشت کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا آپ کو ہوگا ہم دال بھی ختم کر لیں جو ہم نے گھر میں بنائی ہوئی ہے نا تو اس طرح سے مکس اور ناچ کر کے ہر چیز کا استعمال کریں ون لاس ٹھنگ اور وہ یہ کہ اب صبح کے ناشتے میں پائے ہو یا نہاری ہو دونوں میں آئل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی ہمارے پاکستان کے گھروں میں سالن میں آئل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ آئل کا استعمال کس مقدار سے کرنا یہ کیسے بتا لگے گا آپ کی پلیٹ میں جو سالن ہے وہ اس میں ٹو ٹیبل سپون سے زیادہ آئل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ سالن بناتے ہیں اس میں آپ آئل کے مقدار پر کنٹرول رکھیں گے تب ہی ہوگا کوئی میجک تو اب ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کی پلیٹ سے جو ہے وہ ٹیشو لے کے آئل ساف کریں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پوریاں چنے اور چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے اس کو ٹیشو سے ساف کر رہے ہوتے ہیں جی ہم آئل اتا رہے ہیں تو یہ والی چیز آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی اور مقدار جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ جس طرح پتہ چل جاتا ہے آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اوئل زیادہ ڈالوں گے تو وہ بہت اوئلی اوئلی سا ستا پہ آتا ہے اس طرح سے مت کریں لگتا ہے کہ دیسی گھی یا اوئل جو ہے وہ اوپر اوپر جو ہے نا وہ ہو تو ہماری یہاں پہ کھانا کھانے میں لطف ہی زیادہ ہو جاتا ہے ایڈوانس ایت مبارک آپ کو اور ہم تمام پاکستان کو ہماری طرف سے ایڈوانس ایت مبارک لیکن کل بھی ہماری ملاقات ہوگی اور کل پاکستان ٹیلیویجن کے پورا دن کل پرسوں ترسوں تین دن جو ہے وہ ایت کی ٹرانسمیشنز آپ لوگ دیکھیں گے ہر پروگرام ایت سپیشل ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور بہت سارے گیسٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہلا گھلا ہے مستی ہے پاکستان ٹیلیویجن کی ہوم سے بھی اور نیوز سے بھی سپیشل نشریات آپ لوگ کے سامنے پیش کی جائے گی بہت ساری گچپ بھی ہوگی ہے بہت سارے ایسے گیسٹ ہوں گے جن کا آپ بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن وہ ہم سیکریٹ رکھنا چاہیں گے کیونکہ کل تک آپ اس کا ویٹ کریں اپنی بہت اچھی طریقے سے گزاریں اپنے اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں سپیشلی اور قربانی کا لطف جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرک ساتھ انجوائے کریں لیکن سب سے جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں بلکل مجھے روشنہ خسوپے پاکستان کے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت کل ملاقات ہوگی نئے سیٹ پر نئے سما کے ساتھ اور نئے کپڑوں کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ